لاتور کے نیٹ پیپر لیگ ماملے کو آخرکار سی بی آئی نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے سی بی آئی کی ایک ٹیم نے لاتور پہنچ کر پولیس سے دستاویز لیے اور عدالت میں عرضی دے کر اب تک جو گرفتار ہے دونوں آر اوپی ان کی حراست مانگی ہے عرضی پر اب کل سنوائی ہوگی نیٹ پیپر لیگ کیس کی جانچ کرنے سی بی آئی کی ٹیم لاتور پہنچ چکی ہے سبح لاتور پولیس سے دستاویز لینے کے بعد سی بی آئی نے لاتور ستنیالے میں جا کر کیس ٹرانسپر کی عرضی دی سی بی آئی نے اب تک گرفتار دونوں آر اوپی جلیل پتھان اور سنجا جادو کی حراست کی بھی مانگ کی ہے اس بیچ بچاؤ پکش کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ لاتور پیپر لیگ کیس کا دلی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے دلی میں کچھ ہوتا ہے اور لاتور میں کچھ ہوتا ہے اس کا کنیکشن ہونا جروری ہے اور میری جو معلومات ہے یہ کنیکشن کچھ بھی نہیں ہے چلو سی بی آئی کر رہی ہے اچھا ہے اچھا ہو جائے گی اور لیکن میں بولتا ہوں ہماری لاتور پولیس بھی سی بی آئی کے بلوگ رہی وہ اچھا انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہم نے سات دن کی کسٹڑی ہو گئی ہے کل ختم ہونے والی ہے ہم کوٹ کے سامنے جو سات دن میں انہوں نے کام کیا انویسٹیگیشن میں جو جو تحقیقات کی ہے وہ تحقیقات ہم سے جھڑی ہے یا نہیں اس کے لیے کل ہم کوٹ میں بات کریں گے مہاراس ایٹی ایس کی شکایت پر لاتور کی شیوہ جینگر پولیس نے 23 جون کو معاملہ درج کر اب تک دو شکشکوں کو گرپتار کیا ہے جلیل پٹھان جلا پریشت اسکول کا مکھی ادھاپک تھا تو سنجے جادو سولاپور میں شکشت پولیس کے مطابق دونوں کی موبائل فون گیلری میں نیٹ کی پریشت کے چودہ ایڈمیٹ کارڈ ملے ہیں جس میں سے آٹھ سے نو پٹنا کے اسکول کے ہیں جبکہ بچے لاتور اور بیڑ جی لے کے رہنے والے ہیں آروپ ہے کہ دونوں نے نیٹ پریشت میں 650 انگ سے زیادہ دلانے کے لیے پرتیچھاتر 5 لاکھ کا سودہ کیا تھا اور پھر ان کی جانکاری دھاراچیو کی آئی ٹی آئی سنسا میں سپروائزر ایرنہ کونگلوار اور دلی کے گنگا دھر کو بھیجی تھی دونوں کی وارسپ چیٹ میں پیسوں کے لیندین کا بھی جکر ملا ہے آروپ ہے کہ دونوں پیپر لیگ کیس میں ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے ابھی تک لاتور پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی تھی لیکن دیش کے الگ الگ راجیوں میں نیٹ پیپر لیگ کیس کے ماملے سامنے آنے کے بعد اب سب ماملوں کی جانچ سی بی آئی کو دے دی گئی ہے اس بیچ لاتور پیپر لیگ کا ماملہ مہاراست ویدان سبح میں بھی اٹھا جس پر اوپ مکمتری دیوین فرنویس نے پیپر لیگ کے خلاف کڑا کانون بنانے کی گھوشنا کی ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس کانون نہیں ہے لیکن وششت پریشتیوں کے لیے وشش کانون لگتے ہیں ابھی کے کانون کے حساب سے ہمیں کبھی دارہ چوبیس لگانی پڑتی ہے تو کبھی کچھ اور یونیورسٹی کی پرکشاوں کے لیے 1982 سے کانون ہے پر پرتیوں کی پرکشاوں کے لیے ایک سمگر کانون تیار کرنا ضروری ہے کینر سرکار نے کیا ہے راجے سرکار بھی کرے گی ادھر لاتور پولیس کی مانے تو ان کی ابھی تک کی جانچ میں لاتور کیس پیپر لیگ کا نہیں بلکہ پرکشا کینروں میں گربڑی یا دھاندلی کا لگتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لاتور پولیس لاکھ کوشنوں کے بعد بھی فرار دونوں آر اوپی ایرنہ اور گنگا دھر کو ابھی تک گرپتار نہیں کر پائی دونوں کی گرپتاری کے بعد ہی لاتور پیپر لیگ کیس کے اصلی کھیل کا کھلا ساں ہو پائے گا ممبئی سے بیرو ریپورٹ اینی ٹیوی انڈیا کے لئے